لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تلبیس ابلیس کے پیج نمبر 43 پر ایک واقعہ آتا ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جگہ ایک درخت تھا لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے تھے وہاں ایک آدمی آیا اس نے کہا میں اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا وہ اللہ کی خاطر غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے آیا راستے میں اس کی ملاقات ابلیس سے ہوئی جو انسان کی شکل میں تھا ابلیس نے کہا کیا چاہتے ہو آدمی نے کہا اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجنے لگے ہیں ابلیس نے کہا جب تم اس کی پوجا نہیں کرتے تو دوسروں کے پوجنے میں تمہارا کیا نقصان ہے آدمی نے کہا میں اسے کاٹ کر رہوں گا شیطان نے کہا اگر تمہیں کوئی فائدہ ملے تو تم لوگیں درخت نہ کاٹو اس کے بدلے میں میں تمہیں ہر روز صبح کو تکیہ کے نیچے دو دینار چھوڑ جاؤں گا آدمی نے کہا یہ دینار کہاں سے ملیں گے شیطان نے کہا یہ میرا ذمہ ہے آدمی لوڑ گیا جب صبح ہوئی تو اسے اپنے تکیہ کے نیچے دو دینار ملے پھر دوسری صبح ہوئی تو کچھ نہ ملا وہ غصے سے درخت کاٹنے کے لیے نکلا راستے میں اس کی ملاقات شیطان سے ہوئی شیطان نے کہا کیا چاہتے ہو آدمی نے کہا میں اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جسے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوجھنے لگے ہیں شیطان نے کہا تو جھوٹ بکتا ہے تم اس کو کبھی نہیں کاٹ سکتے آدمی کاٹنے کے لیے بڑا تو شیطان نے اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کا گلہ ایسا دبایا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا شیطان نے کہا جان دے ہو میں کون ہوں میں شیطان ہوں تم پہلی مرتبہ اللہ کی خاطر غصے سے آئے تھے بس نہ چل سکا میں نے تمہیں دو دینار کا لالچ دیا تو تم چلے گئے جب تم دو دینار کی خاطر غصے سے آئے تو میں تم پر آسانی سے مسلط ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو واقعہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نیت خالص رکھنی چاہیے بالکل پیور نیت ہونی چاہیے پھر کام کرنا چاہیے کیونکہ عمل کا دارو مطلب نیت پر ہے